اب دیکھئے کہ عجیب عالم ہے کہ جنوری سے لے کر اب تک ایک سو پانچ افراد کی شہادتیں ہوئی ہیں اب یہ کس قسم کی کمانڈ انڈ کٹرول سسٹم ہے کہ آپ کے جو شہادتیں کم زیادہ ہو رہی ہیں جو فوج ہے مکمل طور پر اور آپ کے دشمن آپ اگھا تک آ کے مارٹ میں نشہید کر دیتے ہیں کس قسم کا آپ کا کمانڈر ہے وہاں کا جو وہ اس قسم کے حکمات دیتا ہے اور یہ سوال دیتے ہیں نشان چیف آرمی صاحب پر بھی ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو منیج کر رہے ہیں کہ آپ اتنے نوجوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں روزانہ سے مراد یہ ہے کہ جب بھی دیکھو یہی بات ہوتی ہے ایک ہفتہ بھی نہیں گترتا ہے ایک جمعہ ہوتا ہے کہ دوسرا جمعہ ہوتا ہے تو اس کی شہادت اعتادت بڑھ جاتی اب اس وقت جو ہے جو کل کا جو واقعہ ہوا سات افراد ہمارے باتی ایسے نہیں ہو سکتی چیف صاحب یہ آپ کو اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا ایک سو پانچ افراد جو ہیں جنوری سے لے کر اب تک شہید ہوئے ہیں ایک سو پانچ افراد کا فیگر کوئی کم نہیں ہے تو اب یہ اتنا فیگر تو اگر انڈیا کے ساتھ جنگ ہو تو اس میں اتنی شہادتیں نہیں ہوں گی یہ کیا تماشا ہو رہا ہے بھائی آپ اس پر مہربانی جو بیٹن کا مطلب یہ ہے وہا کہ آپ کے بلوستان کو والدہ کرنا چاہتے ہیں خیبر پختونخواہ کو وہ الگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ غور سے سوچے ہیں تو آپ اس منصوبے کا ایسا نہیں بن رہے ہیں پورا پنجاب اور پورا سندھ ایک طرف ہو گیا ہے پاکستان میں رہنا چاہتا ہے تو انہوں نے جو مانگیں شرطیں وہ دھوکہ کریں گے ان کے ساتھ میں پاکستان کا جو نقشہ انہوں نے بنایا تھا جو بیٹن پلان کے اندر وہ صرف پنجاب اور سندھ اس میں شامل تھا اب یہ دو دھارے تھے الگ جو اردو سپیکنگ اور پنجاب تو دوستو آپ نے یہ چھوڑا سا کلپ دیکھا یہاں پر یہ مچھر چاچا بات کر رہے تھے پاکستان کی آرمی کی کاویلیت پر پاکستان کی آرمی کی کاویلیت بہت بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے جو ڈیورین لائن ہے وہاں پر پاکستان کے 105 فوجی مارے گئے ہیں جنوری سے لے کر ابھی تک ابھی آنگے آپ سننے گے کہ ہر جمعے میں پاکستانی فوجیوں کی لاس اٹھ رہی ہیں تو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھار میں کرتے ہیں اس ٹاپک میں ڈیٹیل میں بات پلیس شیل کو سبسکرائب کریے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے جہن دوستو میں ملتا ہوں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں افغانستان کی حکومت آئی ہے یہ جو طالبان کی حکومت آئی ہے ہمارے علاقے میں جو تیس اگست کے بعد تیس اگست دو ازار اکیس کے بعد اکتیس اگست دو ازار اکیس کے بعد میں اور پھر کچھ دنوں چھوڑ کر پھر ہم پر حملے کی جو شدت ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے پہلے بلوستان میں ہوتا رہا اور اس کے اندر ہم نے اعتراض کیا تھا کہ یہ جو ایف ایف سی ہے یہ کیا کر رہی ہے تو پھر وہاں ہمارے چیف حوار بستان گئے تھے اور پھر معاملات کو صدر گئے تھے وہاں پر بہت تطارت ہو گئی اب مسلسل اگر ہم آپ کو دیکھیں تو یہ کوئی جو سلسلہ اس سال ہوا ہے اس کے اندر آج ابھی دیکھئے کہ عجیب عالم ہے کہ جنوری سے لے کر اب تک ایک سو پانچ افراد کی شادتیں ہوئی ہیں اب یہ سب کی کمانڈ اور کٹرول سسٹم ہے کہ آپ کے جو شادتیں کم زیادہ ہو رہی ہیں جو فوج ہے مکمل طور پر اور آپ کے دشمن آپ اگہات لگا کے مارٹ میں نے شہید کر دیتے ہیں کس قسم کا آپ کا کمانڈر ہے وہاں کا جو وہ اس قسم کے حقامات دیتا ہے اور وہ آپ کا یہ سوال ہے یہ نشان چیف حارمی صاحب پہ بھی ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو منیج کر رہے ہیں کہ آپ اتنے نوجوان روزانہ شہید ہو رہے ہیں روزانہ سے مراد یہ ہے کہ جب بھی دیکھو یہی بات ہوتی ہے ایک ہفتہ بھی نہیں گترتا ہے ایک جمعہ ہوتا ہے کہ دوسرا جمعہ ہوتا ہے تو اس کی شادت اتعداد بڑھ جاتی ہے اب اس وقت جو ہے جو کل کا جو واقعہ ہوا سات افراد سات ہمارے اب آجمان شہید ہوئے ہیں چار دہشت کر دو مارے گئے ہیں اب یہ بھی کوئی یہ آپ یہ ریشیو ہے اگر یہ ہو کہ آپ کے ہمارے سات گئے ہیں اور ان کے ستائیس گئے ہیں یا سنتیس گئے ہیں یا چالیس گئے ہیں تو کوئی بات بھی ہوئی کہ فوج لڑ رہی ہے کسی دہشت کر دو ان سے یہ تو آپ کے یہ تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جب آپ کو میں بالکل انہوں نے پجرے میں بند کیا ہوا اور آپ کو مار رہے ہیں آپ کے ہاتھ باندے ہوئے ہیں آپ کو مار رہے ہیں تو یہ یہ سوال کمانڈر پر کھڑا ہوتا ہے اور پھر آخر میں جا کر چلتا چلتا پھر چیفہ وار بھی ساتھا پر جاتا کہ پھر آپ کیا کر رہے ہیں یہ کیا تماشا ہے کہ ہماری نوجان جو ہے روزانہ شہید ہو رہے ہیں دس یعنی جو کچھ بھی سیاسی یا مدان جو میں لگ رہا ہے یہ فیف جنریشن وار کا حصہ ہے یہ بھی فیف جنریشن وار کا حصہ ہے جو جو کہ افغانستان کی سرط میں ہو رہا ہے یا شمالی وزیستان میں یا جنوبی وزیستان میں ہو رہا ہے یہ بھی فیف جنریشن وار ہے ایک طرف سے آپ کو آپ کو بہل آخر امریکہ کو مو دینا پڑے گا مو دینے سے مراضی ہے اس کو مقابلہ کرنا پڑے گا اس کو مو توڑ جواب دینا پڑے گا انہینی کیس بکاوز میں یہ بات آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان کے درمیان میں کوئی خفیہ مائدہ ہے اور وہ ڈیویلنڈر لائن مانتے نہیں ہیں پھر اس کے بعد میں ہماری ان کی دوستی کیا مطبع ہے کیا مانی رکھتی ہے آپ کو اس بات کو کہنا چاہیے پھر ایک بات بھی یاد رکھیں کہ یہ بات ایک جو پشنگوئی ہے محمد علی شاہ ولی کی کہ جو ایک وقت آئے گا کہ سات میں نے تین دفعہ یہ جو دریہ ہے اٹک کا دریہ ہے یہ تین دفعہ خون میں نہائے گا بلکل خون ہی خون ہوگا اس کے اندر تو کیا وہ زمانہ آ رہا ہے کہ اٹک یہ لوگ کریں گے ہم پر اور پھر اس کے بعد میں پھر آئیں گے ایران سے اور اسبکستان سے اور ریشیت سے سب لوگ آئیں گے اور آپ کی پتد کریں تو اگر ہم نے ابھی سے اگر فرض کریں انہوں نے باہر ہماری توڑی ہے تو اس کو باہر کچھ جو رو اور آپ کیسے بڑی ایسی بڑی دیوار کھڑی کر دو جو کتنے بھی وہ لوگ توپے مارے ہیں کتنے گولے کھڑے ہیں نہیں اٹا سکے جو یاجود ماجود کی قوم کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ان کے ساتھ کرو کیونکہ یہ لوگ ایسی اس قابل ہیں جہاں پر یہ دیوار کھڑی ہے جہاں پر ہم نے بار لگائی وہاں بار کی بجائے وہ آپ کو وہی یاجود ماجود کی خلاف جو کڑی تھی یاجود ماجود کا کردہ ادا کر رہے ہیں جو ہمارے آدمیوں کو مار رہے ہیں تو آپ شہید کر رہے ہیں تو اب یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ دہشت کر دو گا نیٹ ورک کی بات چھوڑ دیں یہ فف جنریشن وار کا حصہ ہے امریکہ اس کے پیچھے ہے افغان طالبان اس کے پیچھے ہیں اور یہ ایسا ممکن نہیں ہے آپ ہم سے کہیں گے کہ آپ بھی فف جنریشن وار کا حصہ بن رہے ہیں جب آپ یہ باتیں کر رہے ہیں بھئی اپنی جب آدمی ہمارا آدمی شہید ہو رہا ہے تو اب ہم کیا کریں ہم چپ بٹھ رہے ہیں کہ ہمارا آدمی شہید ہو رہا ہے آپ چپ بٹھ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی ہماری فوج کا وہ جوان جس پر ہم فخر کرتے ہیں جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک میں نے ایک ایک ہمارا جو سب سے سخت جان ہماری جو ہے فوج کا جو نوجوان ہے وہ ایک کے بعد ایک شہید ہو رہا ہے روزانے کی آپ دیکھیں چوبیس مارٹ دو ہزار بائیس کو جو ہے افغان دراندازی کی کوشش میں ناکام ہے چار فوج شہید ہو گئے تین فروری دو ہزار بائیس کو نوشکی پنجگور میں دہشکرنوں کا بڑا مروہ تیرہ دہشکردہ لاکھ ہوئے ایک افسر سمیہ ساتھ ہمارے ہو گئے اب یہ اس کے بعد یہ جو واقعہ ہوا تین فروری کے بعد ہم نے بہت شور مچایا تھا تو پھر چیف آر بیس وہاں گئے تھے اس کے بعد سے وہاں خیر کی خبریں آ رہی ہیں زیادہ بڑی خبریں نہیں آ رہی ہیں لیکن یہ تو روز کے واقعات ہم سننے کو مل رہے ہیں جو میں نے چار اپرہ سے شمالی وزرستان جنوی وزرستان دونوں میں یہ ایسا کام ہو رہا ہے جیسا کہ پھر سے دوبارے سے وہ لوگ خوزہ ہیں بھائی اس کو پہلے تو اس کو بند کرو اور جو جتنے بھی ہمارے افغان بھائی آئیں ان کو نکالو یہاں سے ان میں سے ہی آدمی آتے ہیں یا وہاں سے آ رہے ہیں پھر ایک اور واقعہ ہوا ہے کہ بدکشاں کے شوبے سے وہاں پر ہمارا شیطرال کے گولو باری ہوئی ہے یہ کیسے برداشت کی ہے تو وہی باملہ ہو رہا ہے کہ آپ کوالٹی میٹلی حملہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس کو بلتستان کو تاکہ وہ سی پیک کو اصل میں تو سی پیک پہ حملہ تو اب آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ جو آپ کے جو اسٹیڈی ساتھی جو ہیں جن کو آپ اسٹیڈی ساتھی کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے امریکہ اسٹیڈی استحادی ہے وہ آپ کا استحادی ہے یا آپ شہید کر رہا ہے فیصلہ کرنا پڑے گا آپ کو لینے پڑے گی اور اللہ کا نام لے ختم ہو جائے یہ کیا کر سکتے ہیں جو غلط غدداری کر رہے ہیں یہ طلبان کر رہے ہیں طلبان کر رہے ہیں ہمارے ساتھ غدداری کر رہے ہیں بے وفائی کر رہے ہیں بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ یہ جس انداز سے لوگ کر رہے ہیں بدرشاہ میں کون گیا تھے بدرشاہ میں طلبان ہی گیا تھے اور اس علاقے طلبان گئیں جو ہمارے خلاف علاقہ ہے تو وہ پھولوں کے ہاروں جہاں پر جہاں ان کے امریکہ جو جو چانہ کے ساتھ لگتا وہ لگتا گلگت سے بلکل ساتھ لگتا تاج ستان سے لگتا ہمارا صورت اب یہ بات ایسے نہیں ہو سکتی چیف صاحب یہ آپ کو اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا 105 افراد جو ہیں جنوری سے لے اب تک ماشا ہو رہا ہے بھائی آپ اس پر مہربانی کریں یہ چھوڑ دیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ امریکہ آپ کو پیٹرو ڈالر کے دیکھیں اب یہ بحث جب آپ کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں بار بار کی اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے یہ پیٹرو ڈالر کی وجہ سے عمران کو نکالا گیا اور اس کی گواہی ایک نہیں دس آدمی دے رہے ہیں جو یہ فیصلہ ہوا تھا بیجنگ میں جب اس کی ملاقات ہوئی ہے عمران کی اور پیٹن کی کہ جو جو محترمہ جسس ناصل صاحبہ کی جو بہو ہے وہ لکھ رہی ہیں ایک آرٹیکل میں کہہ رہی ہیں کہ صاحب یہ بات یوں نہیں ہے بات یہ ہے کہ پیٹرول ڈالر کا جو مائدہ شاہ فیصل کے درمیان میں اور نکسن کے درمیان میں انیس سو چوتر میں ہوا تھا اس کے تحت یہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ صاحب آپ سارے جو پیٹرول بکے گا وہ ڈالر میں بکے گا ہر ملک سے ڈالر میں لے روپے پیچھت تین ڈالر پیچھت رکھیں گے آپ روپے مقابلے میں سے زیادہ ہم آپ نہیں بڑھائیں گے چاہے کتنا ڈالر بڑھ جائے تو یہ سم مائدے ہوئے تھے اور جو سوال یہ کہ انڈیا کو سپلائی ہو رہا ہے کیونکہ انڈیا نے مائدہ کیا تھا دردناک سزا دی ہے اب ہمیں عمران کی فکر آئے کیونکہ عمران نے یہ مائدہ کر لیا تھا کہ ہم آپ سے پیٹرول بھی خرید دیں گے گیس بھی خرید دیں گے اور پیسے دیں گے روپے میں تو ختم ہو گیا تھا آپ کا جھگڑا تو اس وقت آپ کو میرا یہ خیال تھا اس بات کو الٹا کر دیں زرداری کو فیل کر دیں شرباز شریف کو فیل کر دیں نواز شریف کو فیل کر دیں یہ بچارے قرائے کے لوگ ہیں ان کو آپ مہربانی کر کے آپ ان سے مرڈ ڈریں اللہ سے ڈریں اور اللہ سے مہادہ کر لیں اور جو کچھ بھی ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا آپ کچھ نہیں کر سکے دیکھ دیگر 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 تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپ آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں پاکستان کے پترکار بتا رہے تھے کس افغانستان دونوں طرف پستون رہتے ہیں یہاں پر مچھا چاچا نے یہ بھی بولا ہے کہ یہاں کے سارے افغانیوں کو نکال دو جو کہ impossible ہے یہ impossible سی چیزیں ہو ہی نہیں سکتا پاکستان میں بھی پستون کمیونیٹی اتنی زیادہ مطلب ہر جگہ بسی ہو یہ کراچی ہو پنجاب ہو نورت بجیر پاکستان ہو یا بلوچ ستھان ہو یہ اریا تو dominant کرتے ہیں وہ لوگ تو ان کو آپ نہیں نکال سکتے یہ فالتو کی بات ہے تو یہ ایسا سب کو بول رہے اور اب تحریک تالیبان پاکستان کی ڈیمانڈ کیا تحریک تالیبان پاکستان کی ڈیمانڈ ہے کہ شریعہ لوج جو افغانستان میں ہے وہ ہی پاکستان میں آئی یہ کفر کافروں کا قانون ہے یہ سمبیدان اور یہ ڈیموکریسی یہ سب بھٹاؤ اور شریعہ لاؤ اسلام طریقے سے پاکستان کو چلاو تو بھائی یہ تو آپ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے تالیبان افغانستان میں لانے میں سب سے بڑے سپوٹر تو آپ ہی رہے ہو ان ڈیموکری جو آگ آپ میں لگائی ہے اس آگ کی لپٹوں سے آپ جلو اور پوری طرح سے جلو بہت اچھی بات ہے آپ کو بھی پتا ہے دوستو کی آفغانستان پاکستان کے بھی جو ڈیرین لائن ہے اس کو جو پستون ہے انہوں نے کبھی مانا ہی نہیں کیونکہ وہ لائن کھیچی گئی تھی انڈیا اور افغانستان کو ڈیوائیٹ کرنے کے لیے انگریجوں کے دورہ جو انڈیا تھا انڈیوائیڈ انڈیا تھا تو افغانستان کے بہت سارے حصوں پر وہ کبجہ کر لائن کھیچ دی تھی اور وہ سندھی سائن ہو گئی تھی دورین لائن کو لے کر جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا بہت ساری سندھی ہیں جو چل رہی ہیں اب ہی تک تو اس سندھی کے تحت پاکستان بنا پاکستان اسی کو کنٹینیو کر رہے لیکن وہ لوگ نہیں مانتے ہیں اس کے بارے میں آپ جا کر ڈیٹیل میں پڑ سکتے ہو اب دوستو یہ پاکستانی وہی ہے جنہوں نے بھارت کے کشمیر میں جہادی بھیج بھیج کر بھارت کی آرمی کو پتا ہے یہاں سی جلو اچھی بات ہے ایسا ہوتا رہا آپ کو کیا لگتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کو دیکھنے پلیز کومنٹ میں اپنی رائد چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو